ارمی چیف جنرل آسم منیر نے پاک فوج کی کمان سنبھال لی جنرل کمر جاوید باجوا نے کمانڈ کی چھڑی نئے سپاہ سالار کو سوپ دی جنرل آسم منیر پاک فوج کی کمانڈ سنبھال لنے والے سترمیں آرمی چیف ہیں جی ایچ کیو میں پروکار تقریب سابق اسکری قیاد حاضر سروس افسران وفا کی وزراء سفارتکاروں سمیت اہم شخصیات کی شرکت وزیر آسم کا نئے آرمی چیف کو ٹیلی فون جنرل آسم منیر کو منصب سنبھالنے پر مبارک بات بہادر افاج کا سپاہ سالار بننا بہت بڑا عزاز وطن عزیز کے دفاع اور سلامتی کے لیے بھرپور تاون جاری ہی رہے گا شہباز شریف کی جانب سے نیک خواہشات کا اصحار سبق دوش ہونے والے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا عزازی گارڈ کا معاینہ عزازی گارڈ کا سلامی کے چبوترے کے سامنے مارچ پاسٹ جنرل کمر جاوید باجوا کی جنرل آسم منیر کو آرمی چیف کا عدہ سنبھالنے پر مبارک بات جنرل آسم منیر کی قیادت میں پاک فوج ترقی کی نئی منازل تیہ کرے گی کام بسائل کے باوجود پاک فوج ملکی جگرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے پاک فوج ملک کے چپے چپے کی حفاظت کی زامن ہے سبق دوش فوجی سربراہ کا تقریب سے خطاب سبق دوش ہونے والے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا اور نائے سپا سالہ جنرل آسم منیر کی جی ایچ کیو میں یادگار شہدہ پر حاضری اور فاتح خوانی پھولوں کی چادر جڑھائی مادر وطن کے لیے جان کر نظرانہ پیش کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش پاک فوج کی کمان کی تبدیلی کی پروکار تقریب جی ایچ کیو بینڈ کی شانگدار پرفارمنس مینی رکموں کی مدر دھنوں سے سہرداری بینڈ کو جاپان ترکی اور شین میں بھی پاکستان کی نماندگی کرنے کا اعزاز حاصل جنرل آسم منیر نے آفیسرز ٹریننگ سکول منگلا سے تربیت مکمل کی پاک فوج کی فرنٹیر فورس ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا ڈی جی آئیس آئے کور کمانڈر گجنبالا اور ڈی جی ایم آئی سمیت کئی اہم عہدوں پر فرائض انجام دے چکے جنرل آسم منیر اکتوبر دوہزار اکیس سے جی ایچ کیو میں کورٹر ماسٹر جنرل کے فرائض نبھا رہے تھے پورم نور ہشکوار ماحول میں پاک فوج میں کمانڈ کی تبدیلی خوش آئیں تحریک انصاف نے اس معاملے کو متنازع بنانے کی کوشش کی تھی مگر انہیں ناکامی ہوئی نئے سپاسالار انتہائی پیشاور اور بہترین صلاحیتوں کے مالک ہیں اب ملکی معاملات میں بھی بہتری آئے گی وزیر دفاع خوچہ آصف پرمیت پنجاب اسمبلی کو تحلیل ہونے سے بچانے کی کوششیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی سرگرم وزیر آسم سے آصف زرداری کی ملحقات دونوں راہنماوں کی صوبے کی سیاسی صورتحال پر مشافرت امدان خان کی حکمت عملی ناکام بنانے کے لیے مختلف آپشنز کا جائزہ گورنر راج کے نفاظ اور وزیر آلہ کے لیے تحریک ادام اعتماد کے حوالے سے بھی گفتگو حسن مرتزا کی قیادت میں پی پی وفت کی حمزہ شہباز سے بھی ملحقات چودری صاحب اسمبلیوں کا کچھ خیال کریں رانہ صاحب معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں جی ایچ کیوں میں کمان کی تبدیلی کے دوران رانہ سناولہ اور چودری پرویز الہی کا دلچسپ مقالمہ وزیر آلہ پنجاب کی مراد علی شاہ سے بھی ملاقات سیاسی معاملات پر بات چیت وزیر آلہ پنجاب پرویز الہی کے خلاف تحریک ادام اعتماد لانے کا معاملہ نون لیگ نے ارکان اسمبلی سے دسخط کروانا شروع کر دیئے تمام لیگی ارکان مرحلہ وار نون لیگ کے مرکزی سیکریٹریٹ میں تلہ ادام اعتماد لانا یا گورنر راچ لگانا اپوزیشن کا خواب ہے اور خواب ہی رہے گا سیاسی مخالفین جان لیں پنجاب اسمبلی کسی کی ذاتی خواہش پر نہیں چلے گی تیرہ جماعتوں کا نام نے حد اتحاد آخری سانسے لے رہا ہے پہلے بھی عمران خان کا ساتھ دیا اور آئندہ بھی کپتان کا ساتھ دیں گے وزیر آلہ پرویز الہی کی پرویز خرٹک سے ملاقات میں گفتگو عمران خان آئندہ ہفتے اسمبلیاں تحلیل کرنے کے حوالے سے آہم اعلان کریں گے جمعہ کو پنجاب اور ہفتے کے روز خائبر پختون خاکی پارلیمانی پارٹی کا اشلاس طلب کر لیا گیا چیئرمن پی ٹی آئی موجودہ سیاسی صورتحال میں اپنی حکمت عملی سے آگاہ کریں گے تحریک انصاف اور کافلی کی قیادت کا اہم فیصلہ اتحادی ارکان پنجاب اسمبلی کو بیرون مرک جانے سے روک دیا گیا صوبائی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں حاضری یقینی بنانے کی ہدایت بلوچستان میں مالی بہران شدی وزیراعلا کا وفاق سے احتجاج کا فیصلہ عبدالقدوس بزن جو جلد وزیراعظم سے ملاقات کریں گے شہباز صریب سے وفاقی مہموں کی صوبوں کے ترقیاتی بنصوبوں کے حوالے سے سست روی پر شکفہ کیا جائے گا صوبائی کا عادت بھی وزیراعلا بلوچستان کے ساتھ ہوگی کراچی کی ملیر شمسی سوسائیٹی میں واقع گھر سے چار لاشے برامت تمام افراد کو چھوڑیوں کے وار کر کے قتل کیا گیا پولیس نے اسپتال منتقل کر دیا تحقیقات جاری فوادنامی شخص نے بیوی بچوں کو قتل کیا حکام کو شبا سپریم کورٹ میں ریکوڈک صدارتی ریفرنس پر سباب مکمل پانچ رکنی لارجر بینچ نے رائے محفوظ کر لی عدالت اسمہ صدارتی ریفرنس پر اپنی رائے آئندہ ہفتے سنائے کی متناظر پیٹس کا مقدمہ اسلامباد کی مقامی عدالت نے سینیٹر آزم سواتی کا مزید چار روزہ جسمانی ریمان منظور کر لیا موبائل اور ٹویٹر اکاؤنٹ کے حوالے سے مزید تفتیش کرنی ہے ایف آئی اے کا موقف شہزاد اکپر اور سناؤلہ عباسی کے خلاف فراڈ کا مقدمہ ایف آئی اے منتقل کرنے کا فیصلہ شہزاد اکپر سناؤلہ عباسی اور سوفیہ مرزا نے عمر فاروق پر جھوٹا کیس بنایا ملزبان پر بوکر صدارتی دستاویزات تیار کرنے کا بھی اسلام ہے اسلام آباد پولیس تمام شواہد ایف آئی اے کے حوالے کریں گے حینہ ربانی کھر کی سبراہی میں پاکستانی وفد کا دورہ کابل وزیر مملکت براہ خاجہ امور کی افغان عبوری نائب وزیراعظم عبدالسلام خانفی سے ملاقات دو طرفہ تجارت اور روامی رابطیں بڑھانے پر بات چیت نیپرا نے بجلی 32 پیسے فری یونٹ سستی کرنے کی منظوری دے دی فیصلے کا اطلاع اکٹوبر کے لیے ہوگا نرفوں میں کمی فیول ایجسمنٹ کی مت میں کی گئی بھارت میں مسلمان طالب علم سے تاثب کا اظہار کرنے والا پروفیسر موتر کرناچہ کی یونیوارسٹی میں پروفیسر نے بھری کلاس میں مسلم سٹوڈنٹ کو دہشت گرد کہا تھا معاملہ سوشل میڈیا پر آنے کے بعد یونیوارسٹی انتظامیہ کا ایکشن چین میں کرونا کیسز کی تعداد ایک بار پھر بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ایک ہی روز چالیس ہزار سے زائد افراد میں وائرس کی تصدیق بشتر شہروں میں لاکڈاؤن برقرار سنتی علاقوں میں ایسو پیس کے ساتھ کام کی جا ست موسیقی